ملکی ادارے کیا ہے اور بہت ساری ایسی لوگ پول بھی چھوڑے ہیں کہ تاکہ کسی کو بچانا تو بچا لیں باقی چیزیں کریں اچھا آپ بھی یہ کر رہے ہیں اپنے لیے راستے نکال کے گئے نکال کے گئے لیکن آپ بھی یہ کر رہے ہیں چیف جیچز رہا ہے سپرین پورٹ کا اور اچھا ریپوڈیشن اچھی ہے کوئی ایسا نہیں مسئلہ باقی لوگ بھی ٹھیک ہے اب وہ کر رہے ہیں اس کا کیا فیدہ تیزی سے تو کام آگے بڑھ رہا ہے اگر آج ایک بندہ چھوڑ جاتا ہے آپ کی یہ خامیوں کی وجہ سے تو وہ تو پھر زیادتی تو ہوگی ملک کی آپ سب کے لیے کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تو کیا خیال ہے شہباز صاحب آئیں گے باہر دیکھیں گزار یہ ہے کہ یہ تو عدالتوں کا کام ہے جس طرح انہوں نے اپیل منظور کر لی حالانکہ یہ میت آئی ہے کلسوم نواز کی اس گھر سے آئی ہے اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے مطلب کیا کہیں آمان بولے بولے آپ چاہ بول رہے ہیں بولیے اصل میں یہ جو وائٹ کالر کرائیم ہے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح اور کسی بھی ملک میں جہاں طاقتور لوگ حکمران ہو پارٹیاں مضبوط ہوں ایڈمیسٹیشن اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تو اس ملک میں کسی بھی کرائیم کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کلنٹن کی ایک زیمپل ہمارے سامنے ان کا جو کیس تھا اسکینڈل تھا وہ نہیں ثابت ہو سکا اور ہاں جب نکسن کمزور ہوئے تو وارٹر گیٹ اسکینڈل میں وہ پھنچ گیا اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو اس وقت اسکینڈل کی پوزیشن ہے وہ یہ یہ کہ یہ تو بڑا معمولی سا جملہ ہے نا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوگی نائنصافی ہوگی کسی بھی آپ عدالت میں چلے جائیں جہاں پر مقدموں کی سماجہ جیسے چور چوری کرنے کے بعد کہ میں نے چوری نہیں کی اور جو جس کے گھر میں چوری ہوئی ہوتی وہ سمجھتا ہے میں شاید بہت بڑا ڈاکو ہوں جب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے تو اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں جب پولیس کسی کو بناتی ہے جو انہی کی بنائی بھی پولیس ہے تھانہ کلچر سارا تیس پہنتیس سال میں ڈیوالپ ہوئے نا یہ تھانہ کلچر پہلے تو تھا ہی نہیں جب ہم نے کبھی اے اے سائی کو تھانے دعا لگا دیا اس کو حمل درامت کرنے رہے اور انگلیاں صرف وہی لوگ اٹھا رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے اب آپ کا رہا سوال کے ثابت اس انگلیاں اٹھانے سے اور ان کو پتہ ہے ہم نے کچھ کیا ہے پھر بھی وہ رییکٹ کر رہے ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ریزسٹنس کی وجہ سے اپنے آپ کو سیف کر پائیں گے سوال ہے نہیں پیدا ہوتا کوئی بھی جانور جب فنسا ہوتا ہے میں مسائل جانور کی دے رہا ہوں کیونکہ انسانوں کا تو سب کو پتہ یہ تو فنسا ہوتا ہے تو بڑا ریزسٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے انسان جب اس سے بھی زیادہ کرتا ہے اور انسان کے بعد برین بھی ہے تو دماغ کے ساتھ کرتا ہے اور چونکہ پیسہ بھی ہو پیچھے فورس ہے نا پیسہ ہے بہت بڑی طاقت ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ پھر ایک لوگوں کو خریدتا ہے سسٹم کو خریدتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ نیشنل بینک کے اساسوں کی واقسی کے لیے کرزوں کی واقسی کے لیے نیشنل بینک کا کیس لڑھتے رہے وہ بعد میں پرائیس پوسٹوں پہ تائنات ہوئے تو ایک پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو گیا گزشتہ تیس پہنتیس سالوں میں کہ ہم نے ان لوگوں کو بہت طاقتور دیکھا جو لوگ مقدمے بنا رہے تھے اور ان لوگوں کو ہم نے تیس پہنتیس سالوں میں بہت کمزور دیکھا جو انصاف کے لیے اندر ترس رہے تھے کہ کسی طریقے سے ملک میں صاف ہو اور جو وسائل ہمارے پاس تھوڑے سے ہیں وہ استعمال ہو جب جو ریپورٹ بنی جس پہ یہ اپنا آرائیوینڈ روڈ کا جو کسہ اب شروع ہوا ہوا ہے پچھلے دنوں نے کافی زیرے بحث تھا اس ریپورٹ کی انکوری اس وقت شروع ہوئی جب کمپیوٹر نہیں تھے اور اس کی جو خاص سے لکھی بھی ریپورٹ اس کی کوپی میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ چھتر کروڑ روڈ پہ کی کرپشن ہوئی تو مطلب یہ پرانے کیسز ہیں انہی کے بنے ہوئے کیسز ہیں بھٹو پہ بھٹو کو اسی وقت فانسی ہوئی اسی کیس میں فانسی ہوئی جو ان کے دور میں بنا اور انہوں نے نہیں اس کو آگے چلایا چلا کے ختم کر دیتے تو شاید بچ 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 جاتے یا یا بختیار بھی وہاں جا کے بجائے اس کے کے کیس کو قانونی بنیادوں پر لڑتے انہوں نے لڑا کے کہ بھٹو صاحب کی آج جو اپنا کال کوٹھری اس میں سے دو چوے بھاگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھٹو کی کال کوٹھری میں جو کھانا دیا گیا اس میں دال میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنکر تھے اب اگر ہم اس بار بھی کیس اسی پیٹرن پر لڑیں گے تو کوئی بڑی نہیں ہوگا اگر یہ اپنے پیٹرن کو چینج نہیں کریں گے کانون پر نہیں آئیں گے تو یہ نہیں بچ پائیں گے بھٹو صاحب یہ پیٹرن اچھا ہے نون لیگ کا بچ پائیں گے مجھے یہ بتائیں گے شہباز شریف صاحب آپ کے اندر کیا حالات ہیں میں نے خبروں میں ہی دیکھا کہ انہوں نے اُبلے ہوئے انڈے اور سلانٹی کھائی نہیں دیکھیں سلانڈی تو وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں سلانڈی کا تو میرے علمیں نہیں ہے گھر سے ان کا کھانا ضرور آ رہا ہے اس طرح کے جب یہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمیں اللہ کر دیتی ہے آپ گھر سے کھانا کھا لیں آپ سروائیور ہیں بات یہ ہے سلانڈی کھانا چپس کھانا یہ ہم بنا دیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر چلیں اگر دوسری بات آپ نے کی جو نیب کی بات کر رہے تھے بھی سویف صاحب بھی بات یہ ہے کہ اس میں قصور نہ میرا ہے نہ کسی اور کا اس میں قصور انہی سیاستدانوں کا ہے جو آیا اس نے اپنے مطابق اس کو ڈھال لیا اس نے دیکھا کہ میرے لیے یہ قانون ٹھیک ہے اس نے وہ اس کو اڈاپٹ کر دیا دوسرا قانون دوسرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو وہ اس کو اڈاپٹ کر دیا لیکن قانون کے اندر جو لکونہ تھے جو لوپ ہولز تھے انہوں نے ہی چھوڑے اب یہ بھی کہتے ہیں جی کہ آج جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ سوال کیا ہم نے مشاہد اللہ صاحب سے جو سینیٹر ہیں کہ جی یہ جو نیب چیئرمین موجود ہیں انہوں نے لگایا تو اسی نون لیگ کی حکومت نے تھا تو ان کا یاگر سے جواب تھا جی کہ ہم نے ایس پر لاؤ کام کیا ہے ہم نے جو کہ اوپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا ہم نے ان کے ساتھ کر کے ان کو بلکل چیئرمین ہم نے نامزد کیا ہے پرابلم آ رہی ہے کہ جی نون لیگ کی آپ نے جو بات کی چھوٹیں گے دیکھیں یہ کام کرنا ہے قانون میں اگر میاں شعباز شریف ہیں میاں نواز شریف ہیں وہ سابق صدر عاصف زرداری صاحب ہیں وہ خرشید شاہ صاحب ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کے کوئی بھی علیم خان صاحب ہیں یا جو بھی ہیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ چاہے نون لیگ کی ہے وہ تحریکی انصاف کا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے ان کو بلکل سزا ملنی چاہیے قوم کا پیسہ ہے وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہو چاہی آپ اگر ایک سی ایم ہیں یا آپ ایک پریزیڈنٹ ہیں یا آپ پرائم منسٹر ہیں آپ بجاتے خود اگر کرپشن نہیں کرتے آپ کے ماں تحت آپ کے وزیر وزیروں میں سے کوئی کرپشن کرتا ہے تو کیا آپ ان کو کرپشن کرنے دیتے ہیں جس طرح سے اب امران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میری کابینہ میں سے بھی کوئی کرپشن کرتا پکڑا گیا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی اور شدید طریقے سے شدت کے ساتھ سزا ملے گی تو کیا شہباز شریف صاحب اگر خود انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بھیلے کی کرپشن نہیں کی کیا اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی کابینہ میں سے ان کی وزارتوں میں سے ان کی انسٹیٹیوٹ میں سے اداروں میں سے کہاں کہاں عوام کا جو پیسہ ہے وہ بے دریکھ دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ملک سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے برحال کل جو ہے سلمان شہباز صاحب جو ہیں ان کو بھی سمن ان کے جاری کیے گئے ہیں اور کیا ہوگی پاکستان مسلملک نون کی حکمت عملی اور کل کا دن کیسا گزرے گا یہ بھی ہم اپنے انیلیس سے جانیں گے آپ کہیں مچائیے ہمارے ساتھ رہیے